اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی یہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے لیکن جو آپ لوگوں کا چھوٹا بھی لوگر ہے نا یہ رات کا ٹھیک نہیں ہے اس کو اتنا فلو ہو گیا ہے اور گلا بھی خراب ہے ساری رات جاگتا رہا ہے سانس نہیں آرہا تھا ٹھیک وکس گوہرہ بھی لگائی تھی میں نے لیکن بس ایسے ہی رہا ہے اور ہم بھی اچھی طرح سے سونی پہے اس کے باپا بھی ان کا بھی سر دکھ رہا ہے اور میری بھی نیند نہیں پوری ہوئی کیونکہ یہ نہیں ٹھیک تھا تو ہم بھی کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اب میرا بیٹا ددو بھی رہا ہے طب یہ ٹھیک نہیں ابھی میڈیسن لینی ہے ہم نے اور میں نے لٹایا ہے اس کو کمبل میں سردی ہوتی ہے اوپر والا پورچن ہے ہمارا اب لٹا رہے تو اچھی بات ہے میں نے ابھی مشین لگا نہیں ہے ساتھ میں نے اس کو کارٹون لگا کے دیئے میں کہ دیکھو ادھر لیٹ کے صحیح ہے ٹھیک ہے ماما کپٹے بغیرہ ڈالیں مشین میں لٹے رہنا ہے ادھر میرے بیٹے نے اٹھنا نہیں ہے تبیہ نہیں ٹھیک آج آپ کی اچھا بغش 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 نہیں نہیں ایدھر میرا شنا میرا شجادہ ادھر لٹے گا جی جناب میں نے جی آپ لوگوں ساتھ ایک بات شیئر کرنی تھی میں نماز پٹ رہی تھی ہیدر صاحب سوئے ہوئے تھے دوسرے کمرے میں اور مجھے ایسے فیل ہوا ہے جیسے وہ اٹھ گیا ہے اور فیڈر اپنا اٹھا آ رہا ہے اچھا لیکن میں نے کہا وہ تو سویا اس کی آواز آنی چاہیے تھی مجھے تھا کہ شاید سائی ٹیبل پر نہ ہو کہ چڑھا ہوگا ہو لیکن اس کی کوئی آواز نہیں آئی جب میں اٹھ کے آئی ہوں میں نے جلدی جلدی سے چار سنت پڑی ہیں اور میں نے کہا میں دیکھوں گیرنا چاہیے میں جلدی جلد اسلام پھی رہا ہے اور جب میں آئی ہوں تو وہ تو سویا ہوا تھا اور کچھر میں جب میں آئی ہوں تو یہاں پر اس جگہ پر ہیدر کا فیڈر پڑا ہوا تھا یہاں پر میں نے اس کو دودھ پلا آکے تو میں نے اس کو سلا دیا تھا اور تھوڑا سا اس میں دودھ بچا ہوا تھا وہ میں نے ادھر رکھ دیا کہ میں اس کو نہ دھو لوں گی اچھا جب میں آئی ہوں کچھن میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جو فیڈر ہے وہ بلی سوا لے گئی ہیں اور میں نے سارے اس کے چیک کیا ہے سارے باہر بھی میں نے دیکھا فورا نہیں میں وہ اسلام پھیر کے آئی ہوں تو باہر بھی میں نے دیکھا کہیں بھی نہیں نظر آ رہی اور کوئی بلی نہیں نظر آ رہی مجھے لگتا ہے اس کا فیڈر لے گئی ہے اپنے بچوں کے لئے ادھر بھی نہیں نظر آ رہا کہیں اور وہ اتنی موٹی تازی ہے وہ اندر گز جاتی ہے اور میرے پتر صاحب کا جو فیڈر ہے وہ گم ہو گیا ہے بلی اٹھا کے لے گئی ہے یہ جی آج یہ ہوا ہے کل کو بتا نہیں کیا اٹھا کے لے جائے گی کہیں بھی نہیں نظر آ رہی مجھے اور نہ فیڈر نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اس میں دودھ تھا اور شکر ہے پاہ سے یہ بھول پڑا تھا یہ علی لوگوں کی ٹیچر آئی تھی ماری طرف تو وہ بچوں کے لئے نے یہ لے کہیں تھی وہ لوہور گئی تھی وہاں سے ان کے بائی بگرہ رہتے ہیں تو انہوں نے بچوں کو یہ دیا ہو گئے یہ میٹھی اور دانے مگرہ تو یہ بچوں کے لئے لے کہیں تھی شکر ہے بلی نے یہ نہیں چھیڑا کہیں لے گئی اب تو ملنا نہیں ہے وہ لیکن میں کہہ لیوں نظر تو ہے نا کہاں پہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے وہ لے گئی بھاگ گئی ہے عرصائیاں میری پڑھی ہوئی ہیں کل میں نے ان کو دھوک لگوائی تھی اور آج کپڑے دھو ہو رہی ہوں وہ ڈالے ہوئے گریلوں پہ تو ابھی بچے بھی آنے والے ابھی میں نے چابل کر اپنانے علی کی وہ حیدر کی طبیعہ نہیں ٹھیک اتتا عرصہ میرے سوک اٹھ رہی ہے میں نے انڈا وائل کیا تھا اس کے لئے تو میں اپنا اس کو دیتی ہوں چھیل کے مجھے لگتا ہے زیادہ ہی ہو گیا میں نے حاف وائل کرنا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہو گیا اور ساتھ میں اپنی پینے لگی ہیں کافی نہیں بھئی صحیح ہے کھانے کے کابی نہیں ہے نہ زیادہ پتلا ہے نہ ہی زیادہ وہ سخت ہو گیا ہے ہمیں اس کو کھلاتی ہوں کھا لے تو اچھی بات ہے کیونکہ روب گارہ چسٹ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے اس کو تو یہ میں امان کے ساتھ گئی تھی شاپ پہ آج تو یہ کیک لے کے آئی تھی کل نا میں ٹونٹی والا لے کے آئی ہوں کیک کھلا ہی تھا علی ایمان کا اور اپنا تو ہمیں تو اچھے لگے تھے جن کے اوپر بٹر وہ کوکونٹ فگرہ لگی ہوتی ہے اور کھلے شاپس والے رکھ رہے ہیں لیکن ہیدر کو میں نے وہ کھلایا پتہ نہیں اب اس کی وجہ سے اس کے گلاب کارا خراب ہوگا کیا ہے تو آج میں یہ فروٹ کیک لے کے میں پیکنگ میں یہ اچھا لگ رہا ہے کچھ چلیں ہاں میں اس کو کھلاتی ہوں کتری میرا بیٹھا ہوا ہے انتظار میں میرے آج بھی میں لگانے لگی ہوں ساگ کو تڑکا ساگ ہمیں آیا ہے بچوں کی ٹیچر کی طرف سے تو میں نے کہا میں اس کو آج تڑکا لگا لیتے ہیں آج کچھ نہیں منایا ہے اور یہ ہی کھائیں گے ہم کیونکہ یہ سردی میں سوگات ہوتی ہے اور میں لے کے ہی ادھرک یہ ہے تو زیادہ لیکن تھوڑا سا میں نے لینا بس تو پیاز ہو کر رہا ہوں میں نے صاحب تو میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب اب ان کا میں لگاتی ہوں پھینٹا اور تب تک میں نے ادھر وہ جو پیاز صاحب ہے نا وہ بیچارے جلبون رہے ہیں سڑی جا رہے ہیں اس میں میں نے چیک کیا تھا نمک کم تھا وہ میں تھوڑا سا اس میں ڈال کے نا پھوٹ لیتی ہوں یہ ناوکہ زیادہ ہو جائے ساگ بھی مرہ تھوڑا سا ہی ہے آپ نے یہ بھرف جمع ہوئی ہے ویسے تھوڑا سا میں نے اوون میں کر دیا اس کو نرم کیا تھا دو تین مینٹ لگا کے کیونکہ جمع ہوا تھا فریزر کا تھا یہ پیگل رہا ہے تو کچھ میں اوپر ڈھکن دے کے رکھ دوں گی نا وہ سٹیم سے ویسے ہی نرم ہو جائے گا اور میرے ہسپنڈ تو بڑے خوش ہوں گے علی بھی کیا ساگہ آگیا ہے چلیں جی اب اس کو میں ڈھکن دے کے رکھ دیتی ہوں یہ سافٹ ہوا ہے جو پانی وغیرہ ہوگا وہ بھی خوشک ہو جائے گا ہلکی آنچ پر رکھ دیتی ہوں پھر خود ہی نا ڈرائے ہو جائے گا اس کا پانی بھی اور دھنیا میں دیکھتے ہیں فریج میں پڑھا ہے کہ نہیں اگر نہ ہوا تو ایسے ہی چلے گا نہیں تو دھنیا بھی ڈال لیتی ہوں بیچ میں اچھا رکھتا ہے جی اور ایمان صاحبہ کو موبائل صحیح ہے وہ مجھے بار بار آوازیں دے رہی ہیں ماما آپ کا ہوا نہیں ہے تو اب میں اس کو موبائل دے دوں تھوڑی دیر کے لیے اور یہ بھی میں نے ڈھک دیا اپنا ویسے ہے دیج کی ویرہ پتیلہ بھی ہے لیکن میرا دل نہیں کرتا ہوں تو اسی میں میں انسان وغیرہ بنا لیتی ہوتی ہوں چلیں جی آج کیا ویلوگ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں پلیز لائک کریں موسیقی